پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے پسید یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدام کی سلامتی ہو میں بابری مینویل آج سے باب کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خدام کی آواز میں آج ہمارے ساتھ خدام کے خادم پاسٹر یکوگ گل ساتھ موجود ہیں آپ پاسٹر انچار چیئرمن ہیں چیف کارڈنر سٹرون کرسچن فیلوشپ نیسٹریز کے جو کہ موجود ہیں یوناباد ڈی بلوک میں آج خدام کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے اور میرا ایمان ہے کہ یہ ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہوگی اور ہمارے گرانوں کے لیے ایمان کی بروٹری میں ترقی دے گی تو آج خدام کی زندہ آواز کو ہم سنتے ہیں پاسٹر یکوگ گل سے خدام یسو المسیح کے مبارک اور جلالی نام میں میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں میں شکوزاری کرتا ہوں نیشنل نیوز ٹی وی کے لیے جن کی وساطت سے مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کر سکوں تو آج میرا مضمون ہے خدا کی محبت اور میں یہنہ رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کے تیسرے باب کی سولویں آیت جو مشہور زمانہ آیت ہے اور خدا کی محبت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے سو یہ آیت اور پوری انجیل پاک خدا کی محبت کے بارے تعلیم دیتی ہے اس آیت میں خدا کی دنیا سے محبت کا اظہار اس طرح سے بیان کیا گیا کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسو المسیح کو اس دنیا میں گنے گار انسان کی نجات کے لیے بھیجا جب ہم اکلوتا بیٹا کہتے ہیں تو اس سے مراد خدا کا کوئی جسمانی یا ازدواجی تعلق نہیں بلکہ اس سے مراد خدا کی کلمت اللہ یسو مسیح کا انسانی جسم میں ظاہر ہونا کلمے کا مجسم ہو کر انسانی جسم میں ظاہر ہونا اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ خدا کی محبت کا اظہار اس طرح سے ہوا کہ کلمہ انسانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے تاکہ وہ گنے گار انسان کو خدا کی محبت کے بارے بتا سکے اور پھر سلی پر اپنی جان دیکھ کر گنے گار انسان کی نجات کا انتظام کر سکے سو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے اور پوری بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں بھی خدا کے لوگ ہوتے ہوئے انسانوں سے محبت کرنی ہے خدا پاک ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے پر گنے گاروں سے پیار کرتا ہے اور یہی وہ تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ ہم گنے گاروں کو محبت سے جیت کر مسیح کے پاس لے کے ہیں اس کی نجات کے پاس لے کے ہیں تاکہ تمام لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا یہی چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور بارے میں بتاتی ہے کہ گنے گار انسان کے لیے جو نجات کا انتظام ہے وہ خدا کا کلمہ یسو المسیح ہے سارے مذہب بڑے اچھے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں سارے انبیاء اچھے ہیں لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گنے گار انسان کی نجات کا انتظام یسو مسیح ہے اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں خامخواہ فرقوں مذہب کی بات ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ گنے گار انسان کی اصل ضرورت کیا ہے ہم سب جو آدم کی اولاد ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا اور وہ باگے دن سے نکالے گئے اور گناہ الودہ فطرت آج تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے اور تمام انسان گناہ کرتے ہیں گنے گار ہیں اس لئے حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کی پیٹ میں پڑھا تمام انسان حضرت آدم کے تخم سے جو پیدا ہوتے ہیں گناہ دار پیدا ہوتے ہیں اور اس لئے اس دنیا میں گناہ ظلم اور زیادتی نفرتیں اور تاثبات ہیں پر بائبل مقدس ہمیں خدا کی محبت کا بیغام بتاتی ہے سب سے پہلے یہ بتاتی ہے کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور اس نے اس پیار میں گنے گار انسان کے لئے نجات کا انتظام کیا ہے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں مذاہب کے لئے سارے انبیاء کے لئے پر ان سارے انبیاء میں سے صرف ایک ہی نام نظر آتا ہے جو گنے گار انسان کی نجات کی بات کرتا ہے اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے سو گنے گار انسان کی نجات کا نام یسو مسیح ہے عیسیٰ مسیح ہے اور وہی انسانوں کے لئے سلی پر موئے ہے اس نے کفارہ دیا ہے تاکہ تمام لوگ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں سو عزیزو نفرت ظلم زیادتی یہ ابلیس کا خاص ہے بائبل مقدس میں خدا یسو مسیح نے خود فرمایا کیا چور نہیں آتا چورانے مارنے اور ہلا کرنے کے لئے سو یہ ابلیس ہے جو اس دنیا میں ہلاکت اور تباہی بربادی ظلم اور زیادتی کو پرموٹ کرتا ہے پر بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں تمام انسانوں سے بلا امتیاز رنگ نسل مذہب کے فرقے کے اور ملک اور قوم کے کسی امتیاز کے بغیر ہمیں تمام انسانوں سے پیار کرنے اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی سلامتی چانی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے تمام قوموں کے لئے دعائیں کرنی ہے اور ان کی نجات کی فکر کرنی ہے ان سے محبت کر کے انہیں یہ بتانے ہے کہ آپ کی نجات کے لئے خدا کا قلمہ یسو المسیح سری پر قربان ہوئے ہیں سو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا ہمیشہ سے قوموں سے محبت کرتا رہا ہے حضرت موسیٰ کی معرفت توریت میں بھی یہ بات لکھی ہے استثناء تینتیس باب اس کی تیسری آدم لکھا ہے کہ بے شک خدا قوموں سے محبت کرتا ہے اور اس کے لوگ اس کے ہاتھ میں ہیں سو عزیزوں انجیل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا کی بادشاہی صرف باتوں پر نہیں بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ میل ملاب راستبازی اور اس خوشی پر موقوف ہے جو مقدس کی طرف سے ملتی ہے اور بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کرنٹس کی معرفت دوسرے خط میں پالس اصول فرماتے ہیں کہ خدا ہم نے ہمیں میل ملاب کا پیغام دیا ہے میں یہ حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں دوسرا کرنٹیوں اس کے پانچوے باب میں ہمیں خاص طور سے پالس اصول بھارتے ہیں کلام پاک میں یوں لکھا ہے اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نئی ہو گئی اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام ہمیں سوپ دیا ہے پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے ہم مسیح کے طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو سو انجیل پاک کا یہ پیغام دیتے ہوئے کہ خدا نے اپنے کلمہ اپنے اکلوتے بیٹے یہ سمسی کے دنیا میں گنے گار انسان کی نجات کلی بھیجا ہے ہم تمام انسانوں کو یہی تلقین کرتے ہیں مذہب فرقوں اور ظلم اور زیادتی تاثبات نفرتوں سے نکلو اور انسانوں سے محبت کرو اور سب سے بڑھ کر کہ خدا سے میل ملاب کر لو اور یہ بات جان لو کہ آپ کو گناہوں سے نجات چاہیے انسان کے سب سے بڑی ضرورت بناؤں سے نجات ہے سو اس نجات کا انتظام خدا مطلعہ نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے کلمہ یس مسی کو بھیجا ہے کہ وہ گنے گار انسان کے لئے سلیپ پر اپنی جان دے کفارہ دے اور اس کو جیسے بائبل مقدس بتاتی ہے انجیل پاک بتاتی ہے کہ آخری اور سب سے بڑے نبی حضرت یعیہ نے جب یسو مسی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہی ہے جو گنے گار انسان کے لئے کفارہ دے نکلی آیا ہے سو عزیزو آج ہمیں پہچانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسی کو مذہب لے کر نہیں آیا ہے بسکلی وہ گنے گار انسان کی نجات لے کر آیا ہے اور اسی لئے اس نے اپنی سلیپ پر جہان دی ہے تو میں تمام انسانوں کو وہ کسی مذہب مسلک سے تعلق رکھتے ہیں سب کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ اگر آپ گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین چاہتے ہیں تو آپ کو خدا یسو مسی کو قبول کرنا ہے اور اسے دعا کرنی ہے کہ اے یسو میں گنے گار ہوں آدم سے ہم سب گنے گار پیدا ہوئے ہیں اور تو میری خاطر تمام گنے گار انسانوں کی خیتر صلی پر موہا ہے میرے گناہ معاف کر مجھے بھی اپنے لہو سے دھو اور پاک ساب کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی وقت خدا کا پاک روح آپ کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین دے گا کیونکہ بائی بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان کے پھشتے خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ اس شخص کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے اور میں خدا کی محبت میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مسیح کو اپنا نجات نہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائیں خدا انہ آپ کو برکتے گوڈ بلیس یو بھائیے دعا کرتے ہیں اے خدا اندھ ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو انسانوں سے محبت کرتا ہے اور کسی کی علاقت نہیں چاہتا ہم اس ملک کے لیے درہ شکر ادا کرتے ہیں اس ملک کے لیے برکت چاہتے ہیں دعا خیار کرتے ہیں اور اس ملک میں بسنے والی ساری قوموں کے لیے ہندووں سکھوں پارسیوں قادیانی شیعہ سنی سب کے لیے کرسنس کے لیے اور بھی جو قومیں بستی ہیں سب کے لیے دعا خیار کرتے ہیں کیونکہ ہم معنی رکھتے ہیں کہ تیرے فضل ہی سے خدا ہم جب تُو کسی کو ہدایت کرتا ہے تُو رہنمائی کرتا ہے تُو مدد کرتا ہے تب ہی کوئی گناہ سے ابلی سے ازاد ہو کر تیرے قریب آسکتے ہیں اور تیری نجات کو جو تُو نے مسیح کے وسیلے سے تیار کیا اس کو قبول کر سکتا ہے پس ہم تمام مسالک کے لیے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے تمام قوموں کے لیے برکت اور نجات کی دعا کرتے ہیں اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں اور سب کے لیے خدا کی برکت مانگتے ہیں اے خداون تو ہم سب پر رہم کر اور ہمیں فضل دے کہ ہم نفرتوں تحصوبات سے نکل کر فرقہ واریت سے نکل کر ہم خدا کی محبت کے ساتھ زنگی گزارے اور بہتوں کو مسیح کے لیے نجات کے لیے جیت سکیں خدا کی محبت کا احساس انہیں دے سکیں خدا ہم تو اس ملک کو برکت دے کلیسیاؤں کو برکت دے سارے خادموں کو برکت دے اور سارے اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں افواجہ پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں خدا ہم اس ملک کی خوشحالی کامیابی اور برکت چاہتے ہیں یسو المسیح کے مبارک جلالی نام سے یہ دعا کرتے ہیں آمین